موسیقی راولپنڈی اسلامباد کے گردو نواہ میں بھیک مانگنے والے گداغروں میں سے ایک یہ نوجوان سفیر بھی ہیں جو آٹھ سال قبل ایک حادثے کی نظر ہو گیا اور اپنی ایک ٹانگ گا وہاں بیٹھا اور سال میں ریل گھڑی میں کام کرتا تھا وہاں سے میں گھر چھوٹی کے لیے آ رہا تھا وہاں مقصد روڈ پر قراج کر رہا تھا وہاں سے گھڑی ہے گھائی ٹیوٹا وہ مجھے سر لگ گیا کتنے بچے ہیں؟ ایک بچہ ہے ہمارا تین بچی ہیں ادھر آ جاتے ہیں تھوڑتا بچہ کوئی روٹی کمال لیتے ہوں گاہر چلا جاتا ہوں وہاں پہ پریشانیوں میں رہتے ہوں دل ادھر جب آتا ہوں یہاں سے دل کبرا جاتا ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم تا بھی فرمانے کے منگنا گنا ہے ہمارے ہم بہت سے معذور افراد کسی ایکسیڈنٹ کا شگار ہو کر ناگس طریقہ علاج کا نظر ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر بطور بھیکاری گزار دیتے ہیں بس انہوں نے غور نہیں کیا ادھر آسپتال لے گئے جب اس آسپتال ورحال میں میرا ٹانگ خراب کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ میرا پونک کٹ بیا انہیں سریعے ادھر آسپتالوں کو بولتے تھے یہ ہمارا علاج کر دو میرے بانے آپ کے غریب آدمی ہیں اتنے پیسے نہیں ہیں لاسکتے ہم بس کہہ رہے تھے بس دعائی اتنی تھی مہنگی دعائی لکھتے سکتے دے رہے تھے ہم وہ دعائی نہیں سکتے صحت اور صحت سے متعلقہ معاملات وطن عزیز کا ایک بڑا ایشو ہے محکمہ صحت کی لاکھ کوششوں کے باوجود مختلف قسم کی بیماریوں کی نظر ہو کر معذور ہو جانے والے افراد کی تعداد ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ ہیں جسمانی بیکاری ڈپریشن اور فرسٹیشن کو جنم دیتی ہے ہمیں اپنی حکمت عملی اور خاص طور پر معذور افراد کے لیے بنائے جانے والے قوانین کا سر نو جائزہ لینا ہوگا اور انہیں بھیک مانگنے کی بجائے محنت سے روٹی کھما کر کھانے کا جذبہ فراہم کرنا ہوگا دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے معذور افراد حمد سے کام لیں تو یقیناً معاشرے کا ایک بڑا بوجھ بانٹ سکتے ہیں آئیے اب کچھ مزید گداغروں کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور انہیں سچ کے سفر میں اپنا ہم سفر بناتے ہیں اکثر بھیکاری بے بسی مجبوری اور غربت کا رونا رو کر بھیگ مانگتے ہیں لیکن کیا موبائل فانز اچھی برینڈ کے سگرٹ اور دیگر لوازماتیں زندگی بے بسی مجبوری اور غربت سے باہر ہیں ابھی تک ہم نے جدی پشتی خاندانی بھیکاریوں کے حالات زندگی پر نظر ڈالی لیکن گلی گلی بندے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بھیکاریوں میں ایک یہ محمد افضل بھی ہے آج کا بھک مانگا گزرے ہوئے کل میں کیا تھا آپ بھی سنیے میں نے تو صدر یوب صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کیے راجہ گنام سروز صاحب کے گھر کام کیا پچھوئی میں جن کا ناست دن باتا میں تو اچھی معاقل اچھا لڑکا ہوں بچے میرے کون سامتا ہمارے معاشرے میں عورت کو مظلوم اور مرد کو ظالم تصور کیا جاتا ہے لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ایک بیوی کا اپنے مجازی خدا پر یہ ظلم محمد افضل کی زبانی سنتے ہیں یہ تو میرے عورت نے مجھے پوڑیا سے سنیٹیویاں سے دکھا مارا تو درہنگ ٹوٹھتی شادی ہوتے ساتھ ہی میرے ساتھ ایسے کتاون کرتے عوارہ گردی کرتی تھی صبح شام کبھی لوگوں کے گھروں میں کبھی بزاروں میں کبھی رشتداروں کے گھروں میں رات کو چرکی آتی تھی وہ میں جاتا تھا تو گھر میں نہیں ہوتی تو میں تھکت اٹھا جانا چائے ملتی تھی ازدواجی رشتے ناکام ہو جائیں تو انسان کہیں کا نہیں رہتا کچھ ایسا ہی دکھ اس گداغر محمد افضل کو بھی ہے میں نے پوری زنگی اس کی خدمت کی ہے اپنے لئے چیز لائیا ہوں تو میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا یہ میرے گھر آئیے میں نے شادی کیا اس کو لائیا ہوں میں نہیں کھاؤں گا یہ کھائے گی میں اپنے لئے کپڑا نہیں لائیا اس کے لئے کپڑا لائیا ہوں بچوں کے لئے لائے میں آپ چو بھی آئے پہنٹا رہوں پہنٹا رہوں گزارہ کرتا رہوں یہ سارے دن میرے بلی بھائی دیکھتے ہیں میں کس طریقے سے اٹھتا ہوں بشاپ کے لئے جاتا ہوں یہ رات کو کس طریقے سوتا ہوں جب میں کسی گراج میں سویا ہوتا ہوں تو شڑکہ میں لوگ لنگتے ہیں تو یہ چادر اتر جاتی ہے اور میں ایسے اٹھ کے پاہ نہیں سکتا میں لوگوں کو کہتا ہے بھائی بات سونا ہو بھائی بات سونا ہو کوئی نہیں سنتا کوئی اللہ کا پہلے آج مجھے بشاپ آتا ہے پہ اٹھاتا ہے ایسے میں شاپن بہنگ میں بشاپ کرتا ہوں اور میں بھائی بھائی دیکھتا ہوں پھر مجھے چادر لٹا دیتا ہے پھر چادر لٹا دیتا ہے ایسے کرتا ہے یا کوئی سرانہ راکھ دیتا ہے سر کے نیچے پھر میں کسی کو بلاتا ہوں مجھے چاہے لاتا ہے بھائی جان میں نے کیا ظلمت نہیں ہمیں کیا سر بھی میں چھوڑیاں لگی ہوئی ہیں میرا ماں باپ کوئی نہیں بین بھائی کوئی نہیں اللہ حافظ میرا لیکن جب باپ ناکارہ ہو جائے اور کچھ کما کر نہ دے سکے تو بعض اولادیں اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں اس دکھی باپ کی فریاد سن لیجئے بردہ فروشی اور معصوم بچوں کے اغواہ کا سلسلہ پاکستان کے کونے کونے میں پہلے ہوئے گداغروں کے گروہ سے جڑا ہوا ہے بھیکاریوں کے انرازوں سے تابیس آئیں یوں بردہ اٹھاتا ہے دربار میں کھڑ پینچ بنے ہوئے ہیں وہ رول کرتے ہیں وہ پکڑ کر اپنی طرف سے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نکال دیتے ہیں اور خود عورتوں سے پیداواری کرتے ہیں وہ جو چھوڑی ہوئی ہیں دربار کے اندر ان سے جو ان کو دینے والا ہے وہ ٹھیک ہے جو انہیں دینے والا ہے اس کو کئی اور پچا دے دے ہیں ادر مزاروں پر آ جاتے ہیں چاہے داتا دربار چاہے لوہر میں مزار ہیں یا چاہے در جدر بھی جدر بھی پاکستان میں مزار ہیں ان جگہوں پر پتا ہے کہ عورتیں مائیں بینیں آتی ہیں سلامی کرنے کے لیے ان کے بچے ادر دوڑتے دوڑتے ہیں ادر سے ہی وہ غیب کر لیتے ہیں یہ اکثر یہ ٹیمیں ایسے ہیں سر کہ بچوں کے ہاتھ کار دیتے ہیں پونگ کار دیتے ہیں پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں سر یہ اکثر میلیوں میں یہ زیادہ ٹیمیں یہ نکل کر آتی ہیں زیادہ در یہ داتا دربار کے ریے میں لوہر کے ریے میں یہ ایسے گروہ ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا ٹھکدار ہے جس کے پاس ہے وہ جتنی بھی کمائی کرے گا وہ اس کو دے گا دار یہ شاید کچھ لوگ ہوتی ہیں یہ چپڑے چپڑیاں سری ٹھک تھا بنگلیاں والے کوٹھیوں والے یہ ٹھکدار ہیں موسیقی